hi and welcome to everyone who is watching my video hair and youtube آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں qnit inta hair color 9.1 جس کا نام ہے very light ash blonde اس کو یوز کر کے میں نے اپنے hair پر 2-3 tone جو ہے lighter shade لے کے آئی ہوں کوئی cut down میں نے نہیں کیا کوئی blonde powder میں نے یوز نہیں کیا 40 volume میں نے یوز نہیں کیا 30 volume میں نے یوز نہیں کیا میں نے just 9.1 اور 20 volume کو یوز کر کے یہ color gif کیا ہے کیسے کیا ہے یہ آپ کو ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا 9.1 یہاں پہ very light ash blonde میں نے already بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ blonde کا color ہے cool tone میں آتا ہے آپ اگر blonde کے shared پہ اس کو apply کرو گے تو یہ بہت پیارا cool tone کا effect دیتا ہے وہ بھی کسی ویڈیو میں share کروں گے لیکن ابھی میں نے اس کو اس سے warm tone کا color آیا ہے کیونکہ اس کو میں نے use کیا ہے 20 volume کے ساتھ 1-1 کے ratio سے یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جب بھی لینے original product لیں اس کی market میں copy بھی ملتی ہے ویسے یہ color بہت اچھا ہے اور بہت سے salon میں use ہوتا ہے میرے حال سے best hair color ہے اس time اگر آپ لوگوں نے کوئی color وغیرہ achieve کرنا ہے یہاں آپ right میں دیکھو گے cool tone کا color آ رہا ہے اور left میں دیکھو گے تو warm tone آ رہا ہے اگر کسی کو نہیں پتا میں نے یہ picture share کیا یہاں پہ آپ اگر دیکھو light ash clone یہاں پہ آپ دیکھو جو یہ color کا share card میں آتا ہے یہاں پہ یہ remote کا 9.1 share ہے یہاں میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ share کر دوں اور بھی brands میں share ھاتا ہے ضروری نہیں آپ کیوں نے کا کریں پھر market میں purple shampoo آتا ہے professionals کو پتا ہوگا اگر آپ گھر میں کر رہے ہو تو آپ لوگ دیکھ لوگ اس کا before اور after کیسے ہے جو ash color ہے یہ بھی آپ لوگ آپ کی جو pigments ہوتے نا اس کو دور کرتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو ash color بھی آپ ایک دو بار کرو گے اس سے بھی آپ کی pigment ہٹتی ہے orange tone ہٹتی ہے اور بہت پیارا آپ کو بالوں میں شیڈ ہے گا آپ اس کے ساتھ brown color achieve کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ بہت پیارا ساتھ chocolate shade بھی achieve کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو تو اس طرح سے آپ 2 سے 4 tones کا difference لاسکتے ہیں اس کے لئے آپ 30 volume use کر کے 5 tone تک جا سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ اس میں powder ڈالو گے اس سے بھی آپ کو color achieve ہو جائے گا آپ cut down کے ساتھ کرتے ہو پھر تو آپ کو بہت ہی پیارا color achieve ہوگا لیکن آپ کے hair بھی ڈیمیج ہوں گے آپ کو روٹین فالو کرنا پڑے گی تو یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑے گے کہ آپ کا hair کس خد تک وہ چیزوں کو accept کر سکتے ہیں کیونکہ بہرحال hair color chemical process ہے یہاں پہ میں نے 20 volume کے ساتھ 9.1 کو mix کیا 1 1 کے ratio سے اور color بنا لیا اور میں یہاں پہ اس کو apply کر رہا ہوں اور میں اس کو foil میں ایسے کر کے کیا تھا foil paper ایسے use کیا تھا تاکہ مجھے 2 ڈے تو 3 ڈے تک میرا color آئے اس لئے میں نے foil paper use کیا تھا اور جو میرا shade تھا بلکل black نہیں تھا اوپر میرا black ہے نیچے length پہ میرا brown shade تھا مطلب 6 level تک میرا shade ہوگا تو میرا یہ ابھی میں نے اس کو کھول کے چیک کیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو تو مجھے ابھی لگ رہا تھا تھوڑی دیر میں اور رکھوں کیونکہ مجھے ابھی اور اور سوڑا سا lighter shade چاہیے تھا اس طرح سے آپ بھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو کتنا light چاہیے تو میں نے ابھی اس کو تھوڑی دیر اور رکھا میں نے اس کو total 50 minutes تک میں نے رکھا تھا اور پھر میں نے اس کو wash کر لیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیسا color آیا ہے color کافی اچھا آگیا مجھے بھی نہیں امید تھی اتنا اچھا color آئے گا میں نے اس کی پہلے بھی ایک ویڈیو شیئر کی اس میں اتنا اچھا color نہیں آیا تھا لیکن ابھی میں نے جب اس کو apply کیا تو آپ کے سامنے ہی ہے بہت اچھا سا color آیا ہے یہ 9 level کا color آیا ہے اور کچھ جگہ میں تو اور light ڈباو ہے 10 تک بھی یہ جا سکتا تھا کیونکہ میں length پہ apply کیا تھا اور already treated hair اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا brownish شیئر تھا میں نے پہلے بھی ombre effect دیا ہوا تھا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو before اور after تو اب آپ نے یہ چیز دیکھنا ہے اگر آپ کے ڈار کے نا black color کے hair ہے تو ایسا shade نہیں آئے گا black سے brown تک آئے گا brown سے پھر اس طریقے سے light سے light کی طرف جائے گا جیسے یہاں پہ آپ میری demonstration میں بھی دیکھ سکتے ہو اوپر میڈ میں جو shade ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھو brown shade سے کیا effect آ رہا ہے dark blonde سے کیا آئے گا اور میڈیم سے کیا آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چیک کرو گے تو آپ کے pigments بھی remove ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہ 8.1 shade ہے یہ 9.1 نہیں ہے 9.1 سے بھی 2 tone جائے گا 8.1 سے بھی چلا جاتا ہے تو وہی چیز آپ لوگوں کو brand نہیں یہاں پہ بتائیں گے میں نے نیٹ سے پکچر لی تھی آپ لوگوں کے سمجھانے کے لئے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ash color کون کونسی tone کو remove کرتا ہے ادھر یہ model کے جو ہے نا warm tone ہے اس کو آپ بالکل پول کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جیسے کہ یہ نیچے نیچے سے آپ کو اس پکچر میں دیکھ رہا ہے تو اس پہ آپ کو wallet شیمپو یوز کرنا پڑے گا یہ ایک بار پھر سے آپ ash tube آپ کو یوز کرنے پڑے گی تو آپ کا اس میں پیگمنٹ ہے نا یلو یلو سا پیل پیل سا نکل جائے گا وہ ایک بار میں نہیں نکلتا تو آپ purple شیمپو یوز کر لیں اس سے ایک بار میں ہی چلا جائے گا بہت پیارا ایسا ایفیکٹ آئے گا یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لوریل کا 9.1 شیئر کر رہی ہوں اس کا ڈیمنسٹریشر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ دوں گی یہاں پہ 8.1 اگر آپ دیکھو یہ لوریل کا ایسا ایکزیکٹ شیئر تو میرا آگیا ہے اگر آپ میری ڈیمنسٹریشر میں دیکھو میں نے اپنے ہیٹس پہ آپ کو دیئے دیکھیں ایکزیکٹ 8.1 شیئر تو میرا آگیا ہے ڈونپ پہ تو یہ کیوں نہیں کہ 9.1 زبردست شیئر ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر سے اس کو شیئر کروں گی اب میں اس کے ساتھ کول ٹون کا شیئر لے کروں گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ کیسے آپ لاسکتے ہیں کیونکہ وام ٹون کا کلر تو آگئی یعنی کہ 2 سے 3 ٹون آپ اس کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں 20 وولیوم کے ساتھ آپ کا بلیک ہیر ہے ڈاک ہیر ہے تو آپ براؤن کی طرف جا سکتے ہیں براؤن ہے تو اسے آپ 7 تک جا سکتے ہیں 8 تک جا سکتے ہیں 7-8 کا ہے تو آپ 10 تک بھی جا سکتے ہیں 20 وولیوم آپ نے یوز کرنا ہے so hopefully آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو ہلپفل لگی ہوگی میں ملوں گی next ویڈیو میں till then چیکھیں بابائے